مانگل کو ہونے والی ووٹنگ میں نیو یورک کے تاریخی مقامات کے تحفظ کے ادارے نے انیسویں صدی کی اس امارت کو تاریخی امارت کا درجہ دیے جانے سے انکار کر دیا جس کی جگہ اب دس کروڑ ڈالر کی مالیت سے تیرہ منزلہ اسلامیک سینٹر بنانے کا پروپوزل دیا گیا ہے کمیشنرز نے کہا کہ یہ امارت جو گراؤنڈ زیرو سے نظر نہیں آتی تاریخی طرز تعمیر کا نمونہ نہیں ہے اس فیصلے پر حاضرین نے غصے سے جواب دیا پامیلا گیلر اس گروپ کی سربراہ ہیں جو اسلامیک سینٹر کے مخالف ہے اس گروپ میں دوزار ایک کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے خاندان کے افراد شامل گیلر اور دیگر مخالفین کہتے ہیں کہ یہ سینٹر جس میں مسجد بھی ہوگی گیارہ ستمبر کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یادوں کی تظلیل کرے گا نائن الیون کے متاثرہ خاندان اور امریکیوں کے اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے کیونکہ نائن الیون کے خاندانوں نے یہ زخم ہماری وجہ سے لیا یہ زخم بھرا نہیں بلکہ اس کا اُلٹ ہوا ہے مسجد کو نکال کر صرف کمیونٹی سینٹر کیوں تعمیر نہیں کیا جا سکتا سینٹر کے حمایت ہی کہتے ہیں کہ یہ نیو یارک کے سب باسیوں کے لیے کھلا ہوگا اور نائن الیون کے خاندانوں کے ایک اور گروپ نے اس کی حمایت میں بیان دیا ہے ہم امن ہی چاہتے ہیں اور امن ہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اور ہمارے یقین ہے کہ سانہی کی جگہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ہی یہ سینٹر لوگوں کے زخموں کو بھر سکے گا ازاد سوچ کے حامل ایک یہودی گروپ جے سٹریٹ کے ممبران اس سے اتفاق کرتے ہیں نیو یارک کے مسلم کمیونٹی کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے کے کسی اور کے ہیں اور امریکی یہودی کے طور پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس وقت حضوروں پر ڈٹے رہنا کتنا اہم ہے جب کسی دوسرے کی مذہبی آجادی کو خطرہ لاحق ہو اسی دن کچھ دیر بعد نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ جنہوں نے اس سینٹر کی بھرپور حمایت کی ہے نے اس فیصلے کے بارے میں بیان دیا اس دوران مختلف عقیدوں کے مذہبی رہنما ان کے ساتھ موجود تھے مجھے امید ہے کہ یہ مسجد ہمارے شہر کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے گی اور اس جھوٹے خیال کو ختم کرنے میں مدد دے گی کہ نائن ایلیون کے حملے اسلام کا نظریہ ہیں مسلمان ہمارے شہر یا ملک کے دوسرے حصوں کا اسی طرح حصہ ہیں جیسے کسی دوسرے مذہب کے لوگ اسلامیک سینٹر کے بانیوں کا کہنا ہے کہ وہ امارت کے اندر گیارہ ستمبر کے حملوں میں حلاق ہونے والوں کے لیے یادگار قائم کریں گے اور سینٹر کے بورڈ میں بھی غیر مسلم شامل ہوں گے تعمیر اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک سینٹر بنانے کے لیے رقم اکٹھی نہ کر لی جائے کیرلائن ویور کے ساتھ محمد عاطف اردو وی او اے موسیقی